اسلام علیکم ایر وائی نیوز ایک تھری کے ساتھ میں ہوں ماریا میمن سب سے پہلے نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنز پر آپ ڈانگیں کھیشنے کی کوشش کرتے رہو گے آپ کھیش نہیں پاؤ گے ہم آگے ایک ترکی میں ہوا بات پر چلے جائیں الیکشن ہوا ہے نتیجہ قوم کے سامنے آگیا ہے اب اس کو تسلیم کر لو مصیر عاظم نواز شریف کہتے ہیں انتخابات کا نتیجہ سامنے آگیا اسے تسلیم کرو پیسہ بنانا چاہتے تو ایک سو اسی ارب روپے کی گڑھ بڑھ کر چکے ہوتے آزاد کشمیر میں بجلی گھر کے سنگے بنیاد کی تقریب سے خطاب پیسل آباد میں لیگیوں کے اختلافات شدت اختیار کر گئے چودری شیر علی کی عابد شیر علی کو وزارت سے استفعہ دلانے کی دھمکی رانہ سناولہ کو پنجاب کا سب سے بڑا قانون شکن وزیر قرار دے دیا کالابار گیم حکومت کا سیاسی شوشہ ہے ایسے ہی ٹریکٹر بنا کر نہیں بنایا جا سکتا وزیر علیہ سندھ کی کراچی میں جام صادق پل کے افتتاح پر گفتگو این اے ایک سو بائیس کے زمنی انتخاب میں کون کون سا رہنما غیر فعال رہا پی ٹی آئی ایکشن لے گی چودری سرور نے نام کپتان کو بتا دی ہے اے آر وائی کی کوششیں رنگ لے آئیں بھارتی لڑکی گیتا کے اہلے خانہ کا پتا چل گیا انڈین سفارف خانے نے واپسی کے لیے کاروائی شروع کر دی دفتر خارجہ کا کہنا ہے وزیر آزم کا دورہ امریکہ 20 سے 23 اکتوبر کو ہوگا علی گلانی کو دورے کی دعوت دے دی گیتا کی واپسی پر بھارت کے جواب کا انتظار ہے پی سی بی کے چیئرمن شہریار خان کا کہنا ہے بھارت نے سیریز سے متعلق کوئی جواب نہیں دیا ہمارے دروازے کھلے ہیں جب جواب نہ آیا تو دوسرا آپشن دیکھیں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا آج یوم شہادت کراچی کے تعلیمی اداروں میں چھٹی خیبر پختون خواہ میں عام تاتیل گاورپنڈی مقابلہ حلاق اور گرفتار دہشتگردوں کا تعلق ٹی ٹی پی آسم گروپ سے نکلا گروہ میں شامل خواتین مردوں سے زیادہ تربیت یافتہ ہونے کا انتشاہ اور کرنسی سمکلنگ کیس میں بریت کی درخواست تائر ہونے پر آج بھی آیان علی فرد جون سے بچ نکلی اپنے تفسیر سے ہوں گی لیکن ایک بریک کے بعد موسیقی موسیقی